اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ایسے ہی کہ بچے کے حق میں کون سا پتھر جیسے مارکٹ میں انگوٹھی میں پہننے والے بہت سے پتھر ملتے ہیں جیسے لاجوردی ہے نیلم ہے زرقون وغیرہ ہے بہت سارے پتھریں جو ملتے ہیں مارکٹ میں تو لوگ ان پتھروں کو پہنتے ہیں انگوٹھی میں یا گلے میں ڈال لیتے ہیں اس نسبت سے کہ تاکہ بچے کو شیفہ ہو اس کے مسئلے حل ہوں کوئی پریشانی نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ ستاروں کی نام کو دیکھ کر کے یا ستاروں کی چال دیکھ کر کے نام رکھنا ایسے ہی مشکلات کے دفعہ کے لیے یہ پتھر وغیرہ پہننا کیسا ہے جائزے یا نہیں جواب یہ ہے اولا میں فرماتے ہیں کہ ستاروں کے نام پر نام رکھنا یا چال کو دیکھ کر کے نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے انگوٹھی وغیرہ کے اندر یہ پتھر وغیرہ پہننا اس نیت سے کہ ان سے مسئلے حل ہوں گے و مشکلے حل ہوں گی فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیر لوگوں کے کام ہیں ہمارے کام نہیں ہیں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے پتھروں کے اندر کسی انگوٹھی کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی طاقت نہیں آئے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے مسئلوں کو حل کر دے تو اس لیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے پتھروں میں یقین نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے ستاروں وغیرہ کی چال دیکھ کر کے نام رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے بلکہ دن کوئی سا بھی ہو سب اللہ تبارک وطالعہ کے بنا ہوئے دن ہیں اور نام رکھنے میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے نام پر نام رکھا جائے جس نام کے معنی اچھے نکلتے ہوں وہ نام رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ لوگ تھوڑا جوڑی کر کے اس کو ملا اس کو ملا یہ دیکھ وہ دیکھ کنڈلی دیکھتے ہیں فال دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نام رکھتے ہیں یاد رکھے یہ سارے کام مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ غیروں کے ہیں غیروں کی دیکھا دیکھیں ہمارے اندر آگئے ہیں ہمیں چاہیے ہم مسلمان ہیں اللہ کے ذات پر بروسہ ہونا چاہیے صحابہ کے نام ہونے چاہیے یا اسماع حسنہ میں سے نام ہونے چاہیے اور جو اچھے نام ہیں جن کے معنی اچھے ہیں وہ نام رکھنے چاہیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے جن کے نام پر نام رکھتے ہیں جن کی چال کو دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں آج کون سے برج میں ہے کون سے برج میں ہے کون سا ستارہ کس کے موافق ہے کہتے ہیں کہ ستاروں کی چال کچھ اور کہہ رہی ہے آج ستارے تمہارے موافق نہیں ہیں تو یہ کہنا سب غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین وجوحات سے پیدا فرمایا نمبر ایک تو ان کے ذریعے سے آسمان کو زینت بخشی ہے نمبر دو ستارے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے شیطانوں کو مار کر کے بھگایا جاتا ہے جو آسمانوں میں جاتے ہیں فرشتوں کے باتیں سننے کے لیے اور بہت سالے ستارے ایسے ہیں جن کو نشانی بنایا گیا ہے کہ بھٹکے ہوئے مسافر اندھیری میں جو مسافر راستہ بھول گئے ہوں بھٹک گئے ہوں تاکہ وہ ان ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ پالیں تو اس وجہ سے ان کو بنایا گیا اور مزید ارشاد فرمایا تو اب جو کوئی ان تین وجوحات کے علاوہ اس میں کوئی اور وجہ تلاش کرتا ہے اس کو کسی اور ذریعے سے محول کرتا ہے فرمایا گیا وہ خطہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس لیے ستاروں کے نام پہ نام رکھنا چال دیکھنا اموٹھی میں پتر وغیرہ پہننا یہ سب کیا ہے شریعت وارد سے انہا جائز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کے توفیق نصیب فرمائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ